پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل افواج پاکستان نے ٹاپ سٹی معاملے پر سنگین الزامات پر انکواری کمیٹی بنا دی انکواری کمیٹی جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف الزامات کے تحقیقات کرے گی اعلیٰ سطح انکواری کمیٹی کے سربراہی ایک میجر جنرل کریں گے سپریم کورٹ اور وزارت دفاع کے حکمات کی روشنی میں انکواری کمیٹی بنائی گئی پاک فوج نے خود احتسابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے انکواری کردے کا فیصلہ کیا دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں انکر پرسن کامران شاہد کا انکشاف پاکستان نے جو ہے وہ احتساب کی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے اوفیسلی خود احتسابی کہیں گے اس کو آپ کو ادارے کا معاملہ ہے انہوں نے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے اوپر جو ہے جنرل اٹائیٹ فیض امید کے اوپر جو ہے ایک ہائی لیول انکواری جو ہے بٹھا دی ہے یہ ادارہ جاتی انکواری جو ہے ایک میجر جنرل کے نیچے بنا دی گئی ہے انہی اس کا لیول جو ہے وہ عام نہیں رکھا گیا ایک بڑے ہائی پروفائل لیول پر ایک میجر جنرل جو ہے وہ اس تمام معاملے کو دیکھیں گے اور جتنے سنگین انظامات جنرل اٹائیٹ فیض کے اوپر لگے ہیں ان تمام کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیکیشن کی جائے گی یہ معاملہ شروع ہوا تھا نومبر دوہزار تئیس میں جب ایک شخص نے پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ کے اندر اور جس میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض امید کی کہنے پر آئی ایس آئی کی آفیشلز نے ٹاپ سٹی آفیس اور کسی کے گھر پر چھاپا مارا اور پتا نہیں کیا کچھ کر دیا تو یہ تمام معاملات جو ہے اب پاکستان کی افواج جو ہے اس دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ کا حکم بھی تھا اور وزارت دفاع کی ہدایت کی روشلی میں سب سے بڑی خبر یہ ہے اس وقت کی کہ افواج پاکستان نے جنرل اٹائیٹ فیض امید کی اوپر خود انکوائری کرنے کا فیصلہ کی ہے جنرل فیض جو ہے وہ مختلف معاملات اور مختلف حوالوں سے جو ہے وہ کانٹروورشل رہے ہیں بجلے کی خیمتوں میں دو روپے چنانوے پیسے فی جنٹ اضافے کا اضافے کی درخواست نیپرا میں دار کر دی گئی بجلے کی خیمتوں میں اضافہ مارچ کی فیول اڈجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے بجلے کی خیمتوں میں دو روپے چنانوے پیسے فی جنٹ اضافے کا امکان ہے اضافے کی درخواست نیپرا میں دار کر دی گئی بجلے کی خیمتوں میں اضافہ مارچ کی فیول اڈجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا بجلے کی خیمتوں میں اضافہ کا امکان ہے اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی ہے نیپرا کے اندر یہ درخواست دائر کی گئی جس کے اندر بجلی کی غمتوں میں اضافہ مارچ کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے دو روپے چورانوے پیسے فیجرٹ اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور بلوچستان کابینہ کے چودہ وزراء کی آج حلف برداری کی تقریب منسوخ کر دی گئی گورنر ہاؤس کے ترجمان کے جانب سے حلف برداری کی تقریب کی خبر جاری کی گئی تھی بلوچستان کابینہ کے چودہ وزراء کی آج حلف برداری کی تقریب منسوخ کر دی گئی ہے تقریب حلف برداری آج نہیں ہوگی گورنر ہاؤس رائے کے جانب سے بتایا گیا گورنر ہاؤس کے ترجمان کے جانب سے حلف برداری کی تقریب کی خبر جاری کی گئی تھی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کہتے ہیں کہ ارکان اسمبلی اپنے حرکے میں سرگاری نرخ پر روٹی اردنان کی فروختی منٹرنگ کریں صوبے بھر کے دیہی اور بنیادی مراکز زہت کو چھ مہ کے اندر ریوائم کر دیا جائے گا سو فیصد مفت عدویات کی ہوم ڈیلیوری جلد شروع کی جائے گی تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے مختلف ازلا کے ارکین سبائی اسمبلی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں ارکین سبائی اسمبلی زاہد اکرم، محمد اجمل خان، محمد کاشف، آگا علی حیدر شامل ملاقات میں عوامی مسائل، ضروریات اور ترقیاتی منصوبہ پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر علیہ مریم نواز نے کہا کہ ارکین اسمبلی اپنے حلقے میں سرکاری نرخ پر روٹی اور نان کی فروخت کی منٹرنگ کریں صوبے بھر کے دیہی اور بنیادی مراکز زہت کو چھ مہ کے اندر ریوائم کیا جائے گا سو فیصد مفت عدویات اور ہوم ڈیلیوری جلد شروع کی جائے گی صوبے میں چھ سو سٹوں کی تعمیر و مرمت ہوگی، پانچ ایکسپریس ویز اور تین موٹر ویز بنائیں گے طلبہ کے لیے بیس ہزار موٹر بائکس کی فراہمی کا پروگرام شروع کر دیا ہے ارکین اسمبلی کا مقتصر وقت میں متعدد عوام دوست پروجیکٹ شروع کرنے پر وزیر علیہ کو خراج تحسین ارکین اسمبلی نے کہا کہ وزیر علیہ مریم نواز توقعات سے بڑھ کر تیز رفتاری سے کام کر رہی ہیں ملاقات میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، پرویزر شید اور معاونے خصوصی زشان ملک بھی موجود تھے وزیر اطلاع تطاولہ تارر نے کہا کہ بلوچستان میں اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ ناکام تھا تقریر سے لگتا ہے یہ کمپنی چلنے والی نہیں کرپشن کیسز میں ان کے لیڈر جیل کار رہے ہیں اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں عالمی اداروں کے جانب سے پاکستانی مریشت کے بہتری کے ریپورٹس آ رہی ہیں بلوچستان میں پہلا جلسہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کیا وہ ناکام جلسہ رہا اور جو تقریر بھی کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے یہ تو آپس کی جو پھوٹ ہے طریقہ انتشار کے اندر اپنی ہی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کر سکے تو انہوں نے اپوزیشن الائنس کیا بنانی ہے اور ایجنڈا کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا ہے بات کرنے کے لیے ہاں آپ مارا ساتھ دینا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی مئیشت کی بحالی کے حوالے سے مارا ساتھ دیں مگر یہ جو میں نہ مانو کی سیاست ہے ایک ہی جیل کے باہر کھڑے ہو کے ایک لیڈر کوئی بات کرتا ہے دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے تو مجھے نہیں رکھتا کہ یہ اپوزیشن کی تحریک زور پکڑ پائے گی جس طرح پہلے وہ گالم گلوچ بریگیڈ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے دفاعیداروں پر حملے کرتے تھے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بات کرتے تھے اب وہ اتنا زور نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مئیشت کی بحالی کے حوالے سے مصبت اقدامات اٹھائے جارہے ہیں اس کا بڑا کردار ہے اس کے اندر قانون کا پروسس فالو کرتے ہوئے امید ہے کہ یہ نو مئی والے کیسز جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے جیر میں تحریکن صاحب بریسٹ گوہر علی خان کہتے ہیں کہ آج اڈیالا جیل میں الکادر یونیورسٹی ٹراسٹ کی کیس میں موجود تھے ایک جیل ٹرائل ہے جو چل رہا ہے جس میں پبلک اور میڈیا کا ہونا ہر حالت میں ضروری ہے آج میڈیا کو تین کمروں کے پیچھے رکھا گیا تھا خان صاحب نے آج تک کبھی بھی پوچ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا ہمیں اجازت نہیں دی جارہی اجازت نہیں دے رہے جہاں جہاں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھی وہاں اپلیکیشنوں پر اجازت اپلیکیشنیں ساری مسترد ہوئی ہم کوشش کر رہے ہیں دو دنے